اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب خیرے اسے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں مٹن کا پلاؤ یہ ہے بوندی کر آئیتا آپ لوگوں میرے چینل پر یہ بوندی کر آئیتا مل جائے گا میں نے اورنج فلیور سے بنایا ہے اور دوسرا یہ ہے ہمارا مٹن کا پلاؤ میں نے جو جھٹ پر دس منٹ پر بنا لی تھی اور زیادہ کچھ دمسامان بھی نہیں ہے کچھ وہ بھی نہیں فٹ فٹ بننے والی ریسیپی ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمینڈ دیں تو بنانا شروع کرتے ہیں تیل گرم ہو گیا تھا تو ابھی میں اس میں چار کاندہ کٹ کے رکھی تھی تو وہ ڈال دوں گی اب اسے ہلکہ لال کروں گی اور کاندہ بھی لال ہو رہا تو اس میں میں نے کیا کری ہوں آلو بھی ڈال دوں گی تاکہ کاندہ اور آلو دونوں ساتھ میں لال ہو جائے اچھے سے بھون جائے تو کاندہ میرا بریستہ کے جیسے ہو گیا تھا آلو بھی اچھے سے فرائے ہو گئے تھے تو ابھی آلو کو نکال لوں گی سائٹ میں رکھ دوں گی یہ گرم مسالہ ہے کل کالی مش لی ہوں میں نے تیج پتہ لی ہوں بادیان فون بڑی الائچی دال چینی یہ سب کو میں ڈال دوں گی اور اچھے سے بھونج لوں گی کاندے کے ساتھ آلو فرائے کرنے کا ایڈیا کیسا لگا آپ لوگ کو کمینڈ میں ضرور بتانا یہ ہے ہری مرچی میں نے لی ہوں پانچ تیکھی والی لی ہوں اور تین نینا فکی والی لی ہوں تو اچھے سے انہیں سب کو بھونجو اور اس میں ہی میں ادرک لسن کا پیس ڈال دوں گی کوکر کھولوں گی اور چیک کروں گی کہ مٹن پکا کی نہیں پکا میں نے پانی اور نمک ڈال کے گوئی بوائل کرنے رکھ دی تھی مٹن کو تو براؤن کلر کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دی ہوں تاکہ پیاس کا جو کلر ہے چھوک جائے اس میں ابھی ہم ڈالیں گے گرین چھلی سوس پھر اس میں ٹکوٹمی ڈالوں گی پھر پانچ مٹلے سے بھون لوں گی پھر اس کے بعد میں دہی ڈالوں گی دو چمچ پھر اسے بھی بھون لوں گی پھر سوادہ نمک ڈالوں گی پھر اچھے سے اسے میکس کر لوں گی پھر جو آلو ہو گیا تھا آلو کو سائٹ میں نکال لوں گی پھر مٹر ڈالوں گی آپ لوگ کے پاس آپشنیں ڈال سکتے ہیں پھر گوشت بھی پک گیا تھا تو گوشت ڈال دی ہوں پھر اچھے سے اس کے اوپر پھر چاول ڈال دی ہوں ان دونوں کا اچھے سے میکس کر لی ہوں پھر یہ جو آلو میں نے نکال کے رکھی تھی آلو بھی ڈال دوں گی اور جو مٹن کا جو پانی تھا اگنی وہ ڈال دوں گی اچھی طرح سے اسے میکس کر لوں گی اور نمک چک لوں گی برابر ہے پرفیک ہے اب اسے پانچ منٹ کے ڈککن لگا دوں گی یہ میرا پھلاو بند کے ریڈی ہو گیا مٹن پھلاو بند کے ریڈی ہو گیا کیونکہ ہم نے سب پکا وقت آ کے رکھ لیے تھے تو بن گیا چاول دیکھو کتنے کھیلے کھیلے اور جوسی ایسے نہیں کہ سکے سکے ہیں تو جو آپ لوگ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو جلدی سے سسکرائب کر دو پیارا سا کمینڈ دے مٹن پھلاو بند کے ریڈی ہو گیا